اس پروگرام کے شروع میں آپ نے جو استقبالیہ تقریر سنی نیہا بیٹی کی وہ بہت پرجوش تقریر تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی تعلیوں کا بہت بڑا سٹاک اس میں ختم ہو گیا ہوگا تو اب میں کچھ سیریس باتیں آپ لوگوں سے کروں گا سنجیدہ قسم کی باتیں اور پھر آپ کو تعلیم جانے کا موقع ملے گا میرے بعد ڈاکٹر صاحب یہاں موجود ہیں ٹھپسے صاحب موجود ہیں دوستو آج کی صبح کا عدیش بھارت کے آئین کو ہندوستان کے کانسٹیٹوشن کو برباد کرنے والی طاقتوں کو روکنا ہے جو آپ لوگوں نے اس پروگرام کے انویٹیشن میں دعوت نامے میں دیکھا ہوگا جب میں یہ پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں سب سے پہلے یہ سوال آیا کہ آخر اس سنبیدان میں اس کانسٹیٹوشن میں ایسا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ اس کو نسٹ کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو اس پر آپتی کیوں ہے ان کو اعتراض کیوں ہے تو جب میں نے اس سوال پر غور کیا تو میری سمجھ میں وہ پریامبل آیا وہ پرستاؤنا آئی جو کہ ابھی آپ کے صاحب نے بابا صاحب مہادیو راو پاٹیل بھوشلے صاحب نے پیش کیا دوستو یہ جو سنبیدان ہے یہ سارے ناغریکوں کے لیے چار چیزیں سنشت کرتا ہے چار چیزوں کی گیرنٹی دیتا ہے اور جو ابھی آپ نے سنا میں اس کو دھورا دوں سب سے پہلی چیز ہے جسٹس اور نیائے یعنی اردو بولنے والوں کے لیے سماجی معاشی اور سیاسی انصاف انصاف کو کھول کے بیان کر دیا گیا کہ سماج میں انصاف ہو سماجی طور سے سارے لوگوں کو انصاف ملے نیائے ملے معاشی طور سے آرثک انصاف بھی ہو اور سیاسی یعنی راجنیتک بھی انصاف ہو یعنی یہ جو زندگی کے تین شعبیں ہیں ان تینوں میں انصاف ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ ایک شعبے میں ہے آپ نے ووٹ دے دیا آپ کو انصاف مل گیا سب برابر ہے اور باقی آرثک شیطر میں ہیں اور ساماجی شیطر میں وہ ہی چل رہا ہے جو پانچ ہزار سال سے چل رہا ہے تو یہ انصاف کی جو ہے پریبھاشہ اس پری ایمبل میں نہیں ہے دوسری چیز جو اس پری ایمبل میں آپ نے سنی ابھی وہ تھی لیبرٹی اور سوہ تنتر تھا اب اس کو بھی کلیر کر کے بیان کر دیا گیا کہ صاحب آزادی سے مراد کیا ہے آپ کو اظہار خیال کی آزادی آپ کو اپنے عقیدے کی آزادی آپ کو اپنے دین کی آزادی اور آپ کو عبادت کی آزادی یعنی وچار ابھی وقتی وشواس آستہ اور پوجا کی سوہ تنتر تھا ان تمام چیزوں کی آزادی کی گیرنٹی اس پری ایمبل میں دی گئی ہے تیسری چیز ہے ایکوائلٹی یعنی سمانتہ اب سمانتہ سے کیا مراد سمانتہ سے مراد یہ کہ حیثیت اور موقع یعنی ستیتھی اور اوسر ان دونوں میں سمانتہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بچہ جو ہے وہ پیڑ کے نیچے پڑے اور دوسرا بچہ ائر کنڈیشن میں پڑے اور دونوں کی مارک شیٹ آپ باجو میں رکھے کہیں کہ بھائی دیکھو اس کو اتنے پرسینٹ ملا اس کو اتنے پرسینٹ ملا اس کو ایڈمیشن ملے گا اس کو ایڈمیشن نہیں ملے گا اس لئے کہ جس پریشتی میں اس نے جو ہے وہ ایڈکیشن لیا ہے جو اوسر اس کو ملا ہے اس کو بھی سامنے رکھنا پڑے گا اور اس کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اس کو کتنے پرسنٹیج پر ایڈمیشن دینا چاہیے اور اس کو کتنے پرسنٹیج پر ایڈمیشن دینا چاہیے یہ ہے سمانتہ یعنی آپ جو ہے وہ دونوں کو برابر کرنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ وہ جو ہے وہ کس پریشتی سے آ رہا ہے اور اس کو کئی سے اوسر پرابط ہے چوتھی چیز ہے فریٹرنٹی یعنی بندوتا یعنی یہ کہا گیا کہ صاحب آپ اخوت کو ترقی دیں گے اور کس طرح ترقی دیں گے کہ فرد کی عظمت قوم کا اتحاد اور سالمیت کو یقینی بنایا جا سکے اس طرح سے فریٹرنٹی کو بندوتو کو جو ہے وہ سنبھالا جائے گا کہ وقتی کی گریمہ اور راست کی ایکتہ اور اکھندتہ کو سرشت کرنے والی یہ بندوتا ہو تو اس میں دونوں چیزیں یعنی انڈیویجولی ایک انڈیویجول کی گریمہ کا بھی خیال رکھا جائے گا اس کے سیلف ریسپیکٹ کا بھی خیال رکھا جائے گا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ پورے دیش کا پورے راست کی ایکتہ اور اکھندتہ کا بھی خیال لکھا جائے گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ راست کی ایکتہ اور اکھندتہ کے لیے کسی انڈیویجول کو یومیلیٹ کرو کسی کو انسلٹ کرو کسی کے حقوق کو اس کے رائس کو چھین لو یہ بول کے کہ بھئی یہ راست کے لیے ضروری ہے اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک آدمی کو ایسی آزادی دو کہ وہ جو ہے اپنی آزادی کا دروپیوگ کر کے جو ہے وہ راست کی جو اکھندتہ ہے اور ایکتہ ہے اس کو نقصان پہنچائے تو یہ جو چوتھی بات ہے اس میں ایک بیلنس قائم کیا گیا ایک توازن قائم کیا گیا تو دوستو یہ جو چار باتیں ہیں یہ اس کانسٹیٹیوشن کی پری ایمبل میں لکھی ہوئی یعنی آپ کھولنے سے پہلے آپ کو پہلے پیج پہ یہ لکھا وہ مل جائے گا اب آپ یہ دیکھیں کہ چھبیس نومبر انیس سو انچاس نائنٹین فورٹی نائن کو یہ سمویدان سمویدان سبا نے اس کو پاریت کر دیا چھبیس جنوری کو وہ لگو ہوا انیس سو پچاس میں لیکن دو مہینہ پہلے اس پر سگنیچر ہو گئی تھی یہ پاریت ہو گیا تھا اس کے چار دن بعد آر ایس ایس کا ماؤ پیس آپ جانتے ہیں انگلیش میں آرگنائزر ہے تو اس نے تیس نومبر کو اپنا ایک ایڈیٹوریل لکھا اور اس ایڈیٹوریل کا شیرشک سمویدان تھا اس اداریے میں اس سمپاد کیے میں جو کچھ لکھا گیا ہے اگر آپ اس کو پڑھ تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ لوگ اس سمویدان کو نسٹ کرنا کیوں چاہتے ہیں کن کو اس پہ اتراز ہے کن کو اس سے پریشانی ہے تو ارگنائزر نے لکھا کہ بھارت کے نئے سمویدان کے بارے میں سب سے بری بات یہ ہے دیکھئے ابھی نیا نیا constitution ابھی چار دن ہوا پیدا ہو کے ابھی لاغو بھی نہیں ہوا یعنی ابھی اس کا نام بھی نہیں رکھا گیا سمجھو جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس پیدا سے گھر آتا ہے پھر ایک پر نام رکھا جاتا ہے اب وہ نہیں ہوا ہے پس پیدا ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کی سب سے بری بات یہ ہے کہ اس میں کچھ بھی بھارتی نہیں ہے اس constitution میں کچھ بھی بھارتی نہیں ہے اور آگے لکھا ہے کہ بہت پہلے سے آج تک منوس مرتی کے قانون کی تعریف ہوتی ہے یہ organizer کا لکھا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کسی تعریف ہوتی ہے اور خالی تعریف نہیں ہوتی بلکہ لوگ اس پہ چلتے ہیں لیکن ہمارے سمویدھانک پنڈیتوں کے لیے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے مطلب organizer کو یہ افسوس تھا کہ جو منوس مرتی کو لوگ پسند کرتے ہیں جس منوس مرتی پہ آج بھی لوگ چلتے ہیں وہ منوس پریشانی اور یہ پریشانی ایسی نہیں ہے کہ آپ کسی کے بارے میں ڈاؤٹ کر رہے ہیں یہ پریشانی وہ پریشانی ہے جو کہ لکھی ہوئی ہے مطلب announce ہے تو دوستو یہ منوس مرتی کے انوروپ نہیں ہے بلکہ اس کے خلاف ہے تو اس لیے لوگ اس کو نسٹ کرنا چاہتے ہیں یہ ہے اس سوال کا جواب اس لیے کہ جب تک ہمارے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہوگا ہم ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے جو اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو دوستو یہ جو منوس مرتی ہے اس کے بارے میں ایک بات بتا دوں اب ابھی آپ کو بتایا گیا کہ سمویدان کو جو ہے وہ بابا صاحب امبیڑ کر ڈاکٹر بابا صاحب امبیڑ کر اس کے شیل پکار ہیں انہوں نے جو ہے وہ اس کو لکھا لیکن اس سمویدان کو لکھنے سے پہلے بائیس سال پہلے انیس سو ستائیس میں انہوں نے ایک کام کیا تھا انہوں نے جو ہے وہ منوس مرتی کو جلایا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہر سال پچیس دسمبر کو جو ہے وہ منوس مرتی دہن دیوس منایا جائے تو اب آپ دیکھئے کہ جو آدمی منوس مرتی جلا رہا ہے وہ جو سمویدان بنائے گا تو جو لوگ منوس مرتی کو چاہتے ہیں ان کو تو پریشانی ہوگی اس لیے کہ ایک طرف منوادی شکتیاں ہیں اور دوسری طرف سمتوادی سمویدان ہیں اور یہ دو تلواریں ایک میان میں نہیں رہ سکتی یا تو یہ اس کو ختم کر دے گا یا تو یہ سمویدان منوس مرتی کو ختم کر دے گا اور یا تو منوس مرتی سمویدان کو ختم کر دے گا تو جو لوگ اس سمویدان کو ماننے والے ہیں اس سمویدان کو ماتو دیتے ہیں وہ لوگ منوس مرتی کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور جو لوگ منوس مرتی کے ماننے والے ہیں وہ اس سمویدان کو ختم کرنا چاہتے ہیں نسٹ کرنا چاہتے ہیں یہ بات ہم کو سمجھ لینا چاہیے دوستو منوس منوسمرتی سے جو لوگوں کے دل میں پریم ہے اس کا بھی میں ایک آپ کو اداہران آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ویڈی ساورکر صاحب کے بارے میں ہم لوگ سب جانتے ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ منوسمرتی وہ شاصر ہے جو ہمارے ہندو راست کے لیے ویدوں کے بعد سب سے ادھک پونجنی ہے یعنی منوسمرتی سے یہ محبت ہے کہ اس کو ساورکر صاحب جو ہے وہ پوجنیے سمجھتے تھے اور جو پراشین کال سے ہماری سنسکرتی ریتی ریواج ویچار اور ویہوار کا آدھار ہے یعنی یہ جو تحزیب ہے اس ملک کی اس کی بنیاد یہ منوسمرتی ہے سریوں سے اس پستک نے اس کتاب نے ہمارے راست کے عدیاتم یعنی روحانی اور الہامی راستے کو ڈیفائن کیا ہے تو دوستو اس طرح سے اس دیش میں میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ جب آزادی کی جنگ چل رہی تھی تو ساورکر صاحب نے انگریزوں کو کیا لکھا تھا اور کس طرح سے ان سے اپنی وفاداری کا اظہار کیا تھا وہ ایک الگ کہانی ہے آج اس کا ٹاپک نہیں ہمارے پاس تو ساورکر صاحب لکھتے ہیں کہ آج بھی کروڑوں ہندو اپنے جیون و ویہوار میں جن نیموں کا پالن کرتے ہیں وہ منوسمرتی پر آدھارت ہے یہ نہیں کہا کہ کرتے تھے انہوں نے کہا کہ کرتے ہیں اور آج بھی منوسمرتی ہندو قانون ہے تو دوستوں یہ جو منوسمرتی کی آپ نے تعریف سنی تو آپ کو یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ منوسمرتی اس سمویدان کے ساتھ کیوں نہیں رہ سکتی اس میں ایسی کیا بات ہے منوسمرتی کے بارے میں ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ یہ سب سے پرانا قانون ہے لیکن ہمارے ایک دوست نے اس میں تھوڑا سا کریکشن کیا اس نے یہ کریکشن کیا کہ یہ سب سے پرانا قانون تو ہے لیکن یہ سب سے پرانا فیشسٹ قانون ہے یعنی اگر فیشسٹ قانون جو ہے اس کی ہسٹری لکھی جائے اتیاز لکھا جائے تو اس میں سب سے پہلے سب سے پرانا نام منوسمرتی کا آئے گا اس سے پہلے بھی رہے ہوں گے لیکن یہ کہ اس کی ہسٹری موجود نہیں ہے اور اس کی تعریف کرنے والے لوگ نہیں موجود ہیں جیسے کہ یہ لوگ ہیں تو دوستو اس میں یہ لکھا ہے کہ اس دنیا کی خوشحالی کے لیے برامان چھتری ویش اور شودر ان کو جو ہے ایک کو مو سے بنایا گیا ایک کو بازو سے بنایا گیا اور ایک کو جو ہے وہ رانو سے بنایا گیا اور چوتے کو جو ہے وہ پہر سے بنایا گیا یہ ہے منوسمرتی کی پہلی تعلیم کہ اس سماج کے لوگ جو ہے وہ سب ایک سماج نہیں ہے کوئی مو سے کوئی ہاتھ سے کوئی پہر سے کوئی چانگ سے دوسری بات یہ کہ جو پہر سے بنایا گیا شود ہے اس کا کام اس کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ باقی تین لوگوں کی سیوہ کرے یعنی باقی لوگ اس کی سیوہ لیں گے اور یہ غریب ان کی سیوہ کرے گا اور اگر کسی شودر نے کسی کو انسلٹ کیا ان تین کتھا کتھت اونچی ذات والوں کو تو اس کی سزا کیا ہے اس کی سزا یہ ہے کہ اس کی زبان کاٹ دو یعنی ایک بار انسلٹ کیا تو زندگی میں پھر کبھی وہ اس کی جرت یہ سب لکھا ہوا ہے منوسمرتی میں اور سب اگر اس نے گھمن سے کسی برامن کو جو ہے اس کی ذمہ داری یاد دلایا کہ تمہارا یہ فرض ہے تو بادشاہ اس کے موں اور کان میں جو ہے گرم تیل ڈال دیں اور اگر اس نے ساتھ میں بیٹھنے کی کوشش کی جیسے ابھی ہم لوگ سب بیٹھے ہیں تو بادشاہ جو ہے اس کی پیٹھ کو کاٹ دیں تاکہ وہ بیٹھ ہی نہیں سکے مطلب ایک آدمی کو ایسا زبق سکھاؤ کہ دوسرا کبھی ایک ساتھ بیٹھ بھی نہیں سکے تو دوسروں اس طرح کے قانون ہیں کہ سب برامن کی پہچان یہ ہے کہ وہ بہت نیک ہے بہت شریف آدمی ہے کچھ بھی کر لے یہ اس کی پہچان ہے یہ اس کی آئیڈنٹیٹی ہے چھتری کی پہچان یہ ہے کہ اس کے پاس شکتی ہے طاقت ہے وعیس کی پہچان یہ ہے کہ وہ خوشحال ہے پیسہ ہے اس کے پاس کاروبار ہے اور شودر کی پہچان جو ہے وہ سیوہ ہے جتنی زیادہ سیوہ کرے گا اتنا اچھا ہے تو دوستو اس طرح وہ کوئی دوسرا پیشہ نہیں لے سکتا یہ بات بھی جو ہے وہ اس میں لکھا ہوا ہے ایک لمبی فہر اس طرح وہ تعلیم نہیں حاصل کر سکتا ایجوکیشن آپ دیکھ رہے ہیں غریبوں کے لئے جو سکالرشف بند ہو رہی ہیں وہ انڈریکلی وہی سلسلہ ہے کہ وہ غریب ہے تو وہ جو ہے وہ نہیں کر سکتا دوسری بات یہ کہ اگر اس نے ہاتھی اپنے ہاتھ اٹھایا یا لاتھی اٹھایا تو اس کا ہاتھ کار دو اگر اس نے بھئی کسی پہ ظلم ہوئے گا تو وہ لات بھی مار سکتا ہے لات مار ایک پیر کار دو لیکن یہ سب قانون جو ہے وہ شودر کے لئے برامر کے لئے یہ ہے کہ وہ جو چاہے کرے یعنی اگر وہ کسی کو مار دے جان سے تب بھی اس کو مار نہیں سکتا کوئی بھی بادشاہ کوئی بھی راجہ کسی برامر کو جو ہے وہ مار زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اس کو فائن لگا دیں اس کی سمپتی لے لیں اس کو بولے بھائی تم یہاں تھے چلے جاؤ لیکن اس کو مار نہیں سکتا دوستو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ بہت پرانے زمانی کی بات ہے جب مانوس مرتی ہوتی تھی لیکن ابھی آپ نے نیہا سے سنا بلکی زبانوں کے قیدیوں کو کس طرح سے چھوڑا گیا ایسا نہیں ہے کہ عدالت میں ہر ایک کو چودہ سال کے بعد چھوڑ دیا جاتا ہے اور پھر جب چھوڑا گیا تو ان کا کیا ستکار ہوا یعنی الیکشن جیتنے کے بعد بھی بہت سارے لیڈرز کا ایسا ستکار نہیں ہوتا ہے اور اس کی ویڈیو بنا کے ساری دنیا کو دکھائی گئی کہ دیکھو ہم کتنا اچھا کام کر رہے ہیں تو دوستو یہ جو ہے اگر جو لوگ مانوس مرتی کو واپس لانا چاہتے ہیں تو وہ جسٹیس لیبرٹی ایکویلٹی اور فریٹرنٹی یہ چاروں چیزوں تو اس میں آئی نہیں تو جس کانسٹیٹیوشن میں جس سمویدان میں یہ چار چیزیں گارنٹی کی گئی ہے وہ تو ان کو پچے گا نہیں اس لئے وہ لوگ اس کو نسٹ کرنا چاہتے ہیں دوستو کبھی کبھی ہم لوگ جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو کچھ لوگ جو شہروں میں رہتے ہیں جن کو معلوم نہیں کہ پورے ملک میں دیش میں کیا ہو رہا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی بڑھا کے بول رہے ہیں بلا وجہ ڈرہا رہا ہے ایسا کچھ ہے نہیں لیکن ابھی چار دن کے بعد گاندھی جی کی پوری اتھتی ہونے والی ہے اور آپ کو ویڈیو دیکھنے ملے گی شکونی پانڈے کی کہ وہ گاندھی جی کا تصویر بنائے گی اس کو گولی مارے گی اس کی ویڈیو بنائے گی اور اس کو تمام دیش میں پھیلائے جائے گا تو یہ کون لوگ ایسا کر رہے ہیں یہ وہ ہی لوگ ہیں یعنی آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں جو لوگ یہ ویڈیو بناتے ہیں جو لوگ ان کو پکڑنے کا ناٹک کرتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں ہر سال وہ سارے لوگ جو ہے وہ سمویدان کو نسٹ کرنے والے لوگ ہے دوستہ اس سمویدان کو ان سارے لوگوں سے خطرہ ہے تو شکونی پانڈے تو خیر ایک فرینج ایلیمنٹ ہے آخری بات میں کر کے اپنی بات ختم کروں گا لیکن ابھی تو سمویدان کو خطرہ اس سرکار سے ہو گیا ہے آپ یہ دیکھئے کہ ہمارے جو قانون منتری ہے کیرن ریجیجو وہ آئے دن سپریم کورٹ کے بارے میں کچھ نہ کچھ کبھی کولیجیم کے بہانے سے کبھی کسی اور بہانے سے یعنی وہ یہ بولتے ہیں اگر کل کو سپریم کورٹ یہ کہے کہ بھئی یہ آدمی کو منتری ہونا چاہیے یہ آدمی کو نہیں ہونا چاہیے تو وہ بولیں گے دیکھو بھائی ہم سوطنت رہے لیکن یہ کہ وہ سپریم کورٹ کو بولیں گے کہ یہ آدمی کو جج ہونا چاہیے وہ آدمی کو جج نہیں ہونا چاہیے تو یہ عجیب بات اچھا ان کی لوجک کیا ہے کہ ہم الیکٹ ہوئے ہیں اس لئے ہم ہمارا ہاتھ اوپر ہے ہم اوچے ہیں اور چونکہ سپریم کورٹ جو ہے وہ الیکٹ نہیں ہوا ہے اس لئے وہ نیچے ہے وہ یہ نہیں بولتے کہ بھائی وہ پڑے لکھے ہیں اس لئے وہ اوپر ہے ہم انپڑ جاہل شور شرابہ کر کے جی جاتے ہیں اس لئے ہم نیچے ہیں یہ نہیں بولتے سچی بات یہ ہے دوستو کہ ان دونوں میں سے نہ کوئی اوپر ہے کوئی نیچے ان دونوں کے اوپر سمویدان ہے اور سمویدان کے نیچے یہ دونوں برابر ہیں لیکن یہ لوگ نہ تو سمویدان کو مانتے ہیں اور نہ کسی اور کو مانتے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے سی بی آئی کو ای ڈی کو ان تمام لوگوں کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے اب ایک ایک انسٹیوشن ایسا ہے جو نیائے پالی کا ہے جو ان کو روکھتی ہے جو ان کو بولتی ہے کہ دیکھو تم نے جو یہ قانون بنایا ہے یہ غلط ہے تم جو یہ کام کر رہے ہو یہ غلط ہے تم نے یہ جو ستلواد کو پکڑ لیا یہ غلط ہے تو یہ چاہتے ہیں کہ اس کو بھی اپنے قبضے میں کر لیں اور وہ بھی جو ہے ان کے پنجرے کا توتہ بن جائے تو اس طرح سے ایک طرف تو یہ لوگ سنویدان میں بڑی بڑی تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں اور تبدیلی کیے بغیر سنویدان کا اُلنگن کرنا چاہتے ہیں تو دوستو یہ سیچویشن ہے ابھی سیچویشن میں آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کو بچانے والوں میں ہوں گے یا اس کو ہٹانے والوں میں ہوں گے اور یہ بھی ہمارے ساتھی جو ہے وہ بتائیں گے جج صاحب بتائیں گے ڈاکٹر صاحب بتائیں گے کہ ہم جو ہے یہ لڑائی کیسے لڑیں گے کس طرح سے ہم جو ہے ان مولیوں کی جو کہ سنویدان کے پری ایمبل میں بیان ہوئی ہیں ان کی حفاظت کریں گے تاکہ یہاں پر امن اور انصاف باقی رہے اس لیے کہ اگر یہ چیزیں ختم ہو جائے گی تو انصاف ختم ہو جائے گا اور اگر کسی سماس سے انصاف ختم ہو جائے تو وہاں امن اور شانتی نہیں رہ سکتی تو دوستو امن اور شانتی کے ساتھ رہنے کے لیے یہ مول ضروری ہے اور جو لوگ ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں ان سے مقابلہ کرنا بھی ضروری ہے ان شبدوں کے ساتھ میں اجازت لیتا ہوں اور پھر ایک بار نور دین نائک صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ہیوالے صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ کو اپنے خیالات پیش کرنے کا موقع دیا بہت بہت شکریہ